اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر بانوے تک پڑھا تھا آج ہم اس کے آگے سے آیت نمبر تیرانوے سے شروع کریں گے اور یقینا ہم نے بنی اسرائی کو بہترین ٹھکانہ آتا فرمایا اور پاکیزہ رسک بکشا آہ بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ آہ ہم نے پڑھا ہے وہ فلسطین اور اردن کا علاقہ جو ہے اب فلسطین اور اردن الگ الگ ہیں اس زمانے میں ایک ہی علاقہ تھا سارا یہ تو وہ فلسطین اور اردن کا جو علاقہ تھا وہ ان کو آہ دیا گیا تھا اور جب تک وہ وہاں نہیں گئے تھے اس وقت تک ان کے اوپر منو سلوہ اترتا رہا تو بہترین جگہ ان کو دی گئی بہترین ٹھکانہ اللہ تعالی نے اطا فرمایا پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ عام طور پر اختلاف تب ہوا کرتا ہے خیالوں میں مختلف لوگوں کے جب ان کو اصل بات نہ معلوم ہو اور پھر کسی کی ایک رائے ہوتی ہے ہے کسی کی دوسری رائے ہوتی ہے تو اس میں کوئی حج بھی نہیں کہ کسی کے پاس بھی چونکہ علم نہیں ہے تو وہ ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے جو جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کے اوپر چلے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اختلاف تب کیا جب ان کے پاس علم آ گیا علم آ گیا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ تختیوں پر اللہ تعالی نے ٹین کمانڈمنٹس دس احکام لکھ کر قندہ کر کے ان کے حوالے کر دیئے تو اب ان کے پاس علم آ گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے پھر انہوں نے اس کے بعد اختلاف کرنا شروع کیا اختلاف جو ہے کوئی اس طرح سے پیدا ہوتا ہے عام طور پہ کہ کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ کسی اور کو نہیں سمجھ آئی آج تک اور جو ہے وہ میں ایک ایسا نکتہ نکال کے لائے ہوں کہ میں ساروں کو حیران اور ششتر گردوں پر یہ جو آہ سوچ ہوتی ہے یہ پھر ایسے ایسے نکتے نکلواتی ہے جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن چونکہ ہر ایک وہ جو شخص ہے ہر ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو آہ الگ دکھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے اگر وہ وہی بات کرے جو کہ سارے کر رہے ہیں تو پھر وہ الگ سے نظر نہیں آتا تو اس کا طریقہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ کسی نے ایک ایسا خاص نکتہ نکالا اور اس نے کہا کہ جناب یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کچھ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے لوگ یہ گروہ بن گیا پھر ایک اور دوسرے جو لوگ تھے ان میں سے بھی کوئی اپٹھا اس نے کہا نہیں یہ سب بالکل جو یہ کہہ رہا ہے سارا غلط ہے اور اصل میں تو ایسے نہیں تو ویسے ہے تو ایک اور گروہ بن گیا تو اس طرح گروہ کے اوپر گروہ بنتے چلے گئے exactly یہی ہم لوگوں نے کیا یعنی آہ مسلمانوں نے جو ہے وہ آج کل کے مسلمانوں نے بھی یہی کیا کہ ایک آہ شخص جو ہے وہ کوئی اکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میری میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں آئی اور یہ ایک ایسا بریق نکتہ میں نے نکالا ہے تو وہ آہ کچھ لوگ پھر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں تو پھر ایک گروہ بنا پھر دوسرا گروہ بنا پھر تیسرا گروہ بنا تو اب جو ہے وہ بریل بھی اور دیوبندی اور اہلی حدیث اور شیعہ اور اور یہ سارے جو ہے وہ اور ان کے اندر بھی بہت سارے ڈیویجنز وہ ایک جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا وہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوتا گیا اور یہ اختلاف جو جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ اختلاف آیا ہے آہ علم آنے کے بعد یعنی علم آ جانے کے بعد تو سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا جیسے کہ سائنس میں ہوتا ہے کہ سائنس میں جو ہے جب کسی چیز کے بارے میں علم آ جاتا ہے تو پھر سارے ادھر ادھر کے خیالات سنا ہو جاتے ہیں اور سب لوگ جو ہے وہ اس علم کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے اس کو مان لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ غلط ثابت نہ ہو جائے اور پھر اگر جو ہے وہ کوئی کسی طرح سے ثابت کر دے کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ ایسے نہیں ویسے ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے کچھ لوگ کہیں نہیں ایسے نہیں ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ آئینسٹائن کی تھیوری کے اوپر چل پڑے اور کچھ لوگ جو ہے وہ بور کی تھیوری کے اوپر ہی فسے رہے ہیں ایسے پھر نہیں ہوتا یہ نیوٹونین فیزکس کے اوپر گے رہیں اور کچھ جو ہے وہ موڈرن فیزکس کے اوپر چل پڑے پھر جو ہے وہ سائنس کے معاملات میں جب علم آ جاتا ہے تو ساری کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس زمانے کے مسلمانوں نے بھی اور آج کل کے مسلمانوں نے بھی یہ کیا کہ جب علم آ گیا تو یہ ان کے اندر تفریق پیدا ہوں میں شروع ہو گئی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ جھکڑا کرتے سے یعنی جو اختلاف آج ہیں وہ اس دنیا کی زندگی تکی ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا یہاں پر تو آپ ایک کی بات سنیں تو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے دوسرے کی بات سنیں تو دوسرا بھی لگتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے اگر انسان کے پاس اپنا علم کم ہو تو اس کو ہر ایک کی باتیں ٹھیک لگنی شروع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا یعنی بتا دے گا کہ یہ جو بہت سارے گروہ تھے اور یہ جو بہت سارے فرقے بنے ہوئے تھے تو اس میں سے جو ہے وہ کس کی باتیں زیادہ تر ٹھیک تھیں کس کی باتیں کم ٹھیک تھیں آہ یا کوئی اگر کوئی ایسا گروہ تھا جس کی ساری ہی باتیں ٹھیک تھیں تو پھر وہ اس کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ والا گروہ جو ہے وہ جو ٹھیک تھا باقی میں سے جو ہے وہ کچھ کی ٹین پرسن خیالات غلط تھے کسی کے نائنٹی پرسن خیالات غلط تھے تو یہ سارے جو اختلافات تھے اللہ تعالیٰ اس دن کھول دے گا اور اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں تمہارے پاس یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے لہٰذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے ناؤں اچھا یہ جو مخاطب ہیں وہ اصل میں تو کفار و مشرقین ہیں اور انداز ایسا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کی وجہ بظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سٹیج آتی ہے جب کسی کو کسی سے اتنی زیادہ نفرت ہو جائے کہ وہ اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تو اگر اس نے اس کو کوئی بات سنانی ہے تو وہ کسی اور کو کہتا ہے اس طرح سے کہ وہ والا بھی سن لے تو یہ والی صورتحال ہے یہاں پر کہ اصحار و مشرقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اور اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں یعنی جو اب جو اس زمانے کے جو کفار و مشرقین تھے یعنی مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے اور عرب میں بھی زیادہ تر جو تھے وہ مشرق تھے یا قافر تھے اگرچہ وہاں پر عیسائی اور جہودی پہ پائی جاتے تھے لیکن ان کی تعداد تھوڑی تھی تو ان لوگوں کے لیے جو کفار و مشرقین تھے ان کے لیے یہ رسالت اور توحید اور آخرت اور نماز روزہ اور یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے بالکل نئی پاتے تھی وہ تو دیوی دیوتاؤں کی پجا کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک کوئی آخرت وغیرہ اور یہ حساب کتاب اور یہ سارے مسائل جو ہے نا وہ ایگزسٹن کرتے تھے تو اس لیے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے اور یہ کہ ایسی ایسی بات کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کے اوپر کوئی نازل فرمائی ہے یہ ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں یعنی جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں وہ ان سے جا کے پوچھو کہ ہاں بھئی یہ جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ توہید ہوتی ہے اور آخرت ہوگی اور صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالی نے رسول بھیجے ہیں تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں کیونکہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی آتا تھا تو وہ جو بہترین ان کے پاس جو صورت صورت تھی کفار و مشرقین کے پاس وہ یہ تھی کہ جو لوگ ان انبیاء وہ پہلے سے مانتے تھے ان سے جا کے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا یہ جو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے لہٰذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھپلایا ورنہ نقصان پھانے والوں میں سے ہو جائے گئے یعنی جن لوگوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھپلایا تو پھر ان کا ایک انجام اور اس کا ذکر قرآن حقیم بار بار آیا ہے سورہ یونس کے نازل ہونے سے پہلے بہت سارے مقامات کے اوپر ذکر آ چکا تھا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا قوم لوت کے ساتھ کیا ہوا قوم شوائب کے ساتھ کیا ہوا تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ آ چکی تھی پہلے تو یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جیسے نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھپلایا اور پھر جو ہے جس طرح وہ خسارے میں رہے جیسے کہ انہوں نے نقصان اٹھایا بیسے ہی تم بھی کرو گے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا تو اب جو ہے ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفار و مشرقین میں سے مکہ مکرمہ کے کفار و مشرقین میں سے جن لوگوں نے ماننے سے قطعا انکار کر دیا اور مرتے دم تک انہوں نے نہیں مانا تو ان کا کیا انجام ہوا آج ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ موسٹ آف ہیں ان کے نام بھی ہمیشہ برائی سے ہی لیے جاتے ہیں کبھی ان میں سے کسی کا نام جو ہے وہ اچھائی سے نہیں لیا گیا جب سے اسلام نے پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ حفظہ کیا تھا تو وہی ہوا ان کے ساتھ بھی جس سے ان کو یہاں بے ڈرائے جا رہا تھا یقیناً وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات راست آگئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے راست آگئی ہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خوب سوچ سمجھ کر اچھی طرح چھاند پھٹک کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں ماننا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور جو جو یہاں پہ پیغام دیا گیا ہے اس سے انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا تو ان لوگوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی بات راست آگئی ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا راست آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس سے پہلے بتائے دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو زبردستی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق نہیں دینی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق اس کو ہی دینی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ شخص واقعی دل سے چاہتا ہے کہ اس کو صحیح دیریکشن کا پتہ چلے اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اور اندر اس کے تاثب نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو اس دعوت کے اوپر نہیں رکھ لیا کہ جو بھی کہو جو بھی کہو گے اور جو بھی بتاؤ گے مجھے میں تو نہیں مانوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے تو اس یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ان پہ بات راست آگئی تو اس سے براد یہ ہے کہ وہ قانون جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ایکٹیو ہو گیا ان لوگوں کے لیے اگرچہ ان کے پاس ساری نشانی آ جائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یعنی جب تک وہ دردناک عذاب نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات جو راستہ یہ ہے اگزیکلی یہی بات پیچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھی تھی کہ فیرون کے ساتھ ہوئی تھی اور یہی بدعا دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک یہ ایمان نہ لائیں اور اس وقت تک اس وقت لائیا ہوا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا یعنی جب عذاب نظر آنا شروع ہو جائے سامنے آ جائے یا موت کا غرغرہ سامنے آ جائے تو پھر جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جب آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ جی کیا ان لوگوں نے جب ان کے سامنے ساری اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں بھی آ جائیں تب بھی یہ انکار ہی کرتے رہیں گے اور نہیں مانیں گے اس بات کو اور پھر جو ہے وہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو کہ اس سے پہلے پہلی قوموں کا ہوا تھا اچھا یہاں پر جو ہے وہ ابھی ذکر آئے گا حضرت یونس علیہ السلام کا جس کی وجہ سے جو ہے اس صورت کا نام صورہ یونس ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ بہت ہی آہ مختصر سے انداز میں آئے گا تو آہ اور اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ آگے آہ ہم قرآن حکیم میں پڑھیں گے اچھا یہ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ آٹھ سو ستر قبل مسیح سے سات سو چراسی قبل مسیح کا ہے اور آپ علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ آہ نینوہ تھا باب بابلو نینوہ آپ نے جو ہے نا وہ سنا ہوگا اور اس کے آہ کھنڈرات جو ہیں وہ آج بھی آہ دیکھیں جا سکتے ہیں عراق میں یہ دریعہ دجلہ کے کنارے ایک شہر ہوتا تھا وہیں پر اس کے ابھی بھی کھنڈرات ہیں موسل سے کچھ فاصلے پر اور اس کو اس کا میں آپ کو جو ہے وہ نقشہ دکھا دیتا ہوں یہ یہ ابھی سکرین میں آہ بند کروں گا وہ نقشہ دکھا گئے پھر واپس قرآن مجید پر آنکھا تو یہ آہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے بغداد اور یہ نینوہ کا آہ علاقہ ہے جو کہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس جگہ پہ جو ہے وہ کہیں موسل تھا ابھی بھی ہے خیر موسل تو وہ آہ یہ ہے وہ جگہ جہاں کہ یہ لوگ آہ ان کے اوپر جو ہے جو قوم آہ جس قوم کی طرف حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ آہ اشوری ہم ان کو اردو میں کہتے ہیں آہ ایسیریانز انگلیش میں ان کو کہا جاتا ہے تو اس آہ قوم کی طرف حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے تو یہاں جو پیچھے سے بات چل رہی ہے کہ جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک جو ہے یہ ایمان نہیں لیں گے اور یہ کہ جب عذاب نظر آ جائے تو پھر جو ہے وہ آہ جو آہ ایمان لانا ہے وہ قابل خبول نہیں ہوتا اس حوالے سے یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا اور قوم یونس کا ذکر آیا ہے پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی بستی ہے جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس کے لیے نفع کا باعث ہوتا اچھا یہ اس کی آہ ہسٹری جو ہے وہ اگر سے آہ اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیل قرآن حقیم میں نہیں ہے لیکن جتنی بھی آہ جتنی بھی تفصیل آئی ہے اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف مبوس ہوئے آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ محنت سے جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ لاجانے کتنے برسوں تک جو ہے وہ جاری رکھا لیکن ایک شخص بھی ایمان نہیں لیا پوری قوم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں نکلا جو کہ ایمان لے کر آئے اور جو ہے وہ آہ بلکل وہی سیچویشن تھی جو حضرت لوت علیہ السلام کی حضرت لوت علیہ السلام جب نکلے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی قوم میں سے کوئی ایک شخص نے نکلا تھا ان کی بیٹیاں ہی نکلی تھی ان کے ساتھ اور جو ہے وہ ان کی بیوی بھی پھر پیچھے رہ جانے والے میں شامل ہو گئی تھی تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کی پوری قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لیا اور وہ ان کا مزاک اڑانا اور ان کے اوپر باتیں بنانا اور ایک ایک تکلیفیں دینا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے تو کہیں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا انہوں نے کچھ کہا یا کوئی ایسی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس سے حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو ایک الٹی میٹر دے دیا تھا کہ تین دن ہے یا سات دن ہے جتنے دن بھی ہیں اتنے دنوں تک تم جو ہے وہ مزے کرلو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دعویٰ آ جائے گا اس پہ بھی انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس سے حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ چلے گئے غصے میں آ کے جو ہے وہ نکل گئے تو جب غصے میں آ کے نکلے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور ان کو مچھلی نے نکل لیا اب جب جو ہے وہ دن آیا جس میں وہ عذاب آنا تھا تو قوم نے دیکھا کہ بادل اور دھوان جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو ان کو خیال آیا کہ کہیں یہ وہی عذاب نہ ہو جس کی جو ہے وہ حضرت جیونس علیہ السلام دھمکی دیا کرتے تھے اچھا اس سے پہلے بہت ساری قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوا کچھ قوموں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ رات کو یا دوپہر کو سو رہے تھے تو اچانک عذاب آ گیا تو وہ ان کو موقع نہیں ملا بعض دفع یہ بھی ہوا کہ اسی طرح بادل نظر آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب بارش ہونے والی ہے ان کی قوم جو ہے وہ آہ یہ نہیں سمجھی اور اس کی ایک آہ بچہ یہ بھی ہے کہ جو عراق کا علاقہ ہے وہ کوئی ایسا آہ علاقہ نہیں تھا یعنی یہ جو آہ نوردن عراق کا علاقہ جہاں پہ یہ نینوہ کی کا علاقہ تھا کہ وہاں پہ کوئی کچھ سہرا ہو جہاں پہ بارشی نہ ہوتی ہو تو ایسی صدتحال نہیں کی تو اس لیے جو ہے وہ اس بادل کو دیکھ کر انہیں یہ نہیں لگا کہ جی برسوں کے بعد کو بارش ہونے والی ہے تو ان کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ آہ وہ عذاب ہے جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اچھا اب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تھا وہ تھے نہیں وہاں پہ جب وہ نہیں تھے تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو اور عورتوں کو اور پوڑوں کو ایک میدان میں کٹھا کیا اور سب نے مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو آہ آہ چونکہ جو ہے وہ ایک ہچ درمیان میں رہ گئی تھی ایک جو جو تمام آہ جو قوانین تھے ہوتے تھے عذاب کے آنے سے پہلے والے وہ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ آہ ڈسٹرب ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا تھا نبی یا رسول اس جگہ کو نہیں چھوڑا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھنے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آہ جو بھی آپ سے پوچھتا تھا آپ اس کو اجازت مرامت فرما دیتے تھے کہ تم چلے جاؤں مدینہ منغرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آگیا حضرت آہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روز پوچھا کرتے تھے کہ ہم نے کب جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابھی مجھے حکم نہیں آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مکنیاں بھی تیار کر لی تھی جن کے اوپر سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانا تھا تو اس لیے جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا کیٹیگوریکل حکم نہیں آجاتا تھا تو وہ نہیں جگہ چھوڑی جاتی تھی لیکن ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ علیہ السلام کو بارال انسان ہوتے تھے یا اکرام بھی تو غصتا تھا غصہ آ جاتا غصہ آ گیا اور آپ چلے گئے ان کا خیال تھا بقول قرآن حکیم ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں کرے گا لیکن پکڑ ہو گئی تو جو ہے وہ جب ان کی قوم نے جو ہے وہ معافی مانگی تو چونکہ وہ سارے ٹک نہیں ہوئے تھے ایک ٹک مس ہو گیا تھا تو اس کی ورہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون چینج کر دیا تو یہ واحد قوم ہے پوری انسانی تاریخ میں جس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ عذاب نظر آنے کے بعد بھی جو ہے وہ توبہ قبول ہو گئی اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسلائی کا عذاب ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں اس زندگی سر سے لطف اندوس ہونے دیا یعنی جب وہ لوگ سارے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور عذاب کو ان پر سے ٹال دیا اور جو ان کی مدت تھی کہ اس مدت تک انہوں نے یہاں رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے اور انہوں نے فنا ہو جانا ہے اس مدت کے بعد وہ مدت بڑھا دی گئی اور ان کو دنیا میں پھر رہنے دیا گیا اچھا اب یہ جو عذاب پہلا تھا یہ قرآن حقیم میں کیٹیگوریکلی آگیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے ساری یعنی آخرت کا جو عذاب کسی کے اوپر آنا تھا یا آنا ہے وہ جو ہے وہ اس کے عمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ لوگ ایمان لے آئے ان کی سلیٹ صاف ہو گئی نائی سرے سے انہوں نے شروع کی زندگی اور جو ہے وہ انہوں نے اپنی آہ لائف بزارنے شروع کی پھر جس نے نیک عمال کیے ہوں گے وہ آہ جنت میں چلا جائے گا جس نے نیک عمال نہیں کیے تھے یا برے عمال زیادہ تھے اور نیک عمال کم تھے یا تو وہ جو ہے اپنی پھر آہ اس کا آہ ڈیفرنٹ ہوگا انجام تو آہ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آہ جیسے میں نے کہا کہ آہ 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 آٹھ سو ستر سے ساتھ سو چھرہسی تک تو یہ تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ ان کی قوم کے اندر جو ہے وہ پھر برائییں پیدا ہونے شروع ہوئی اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ آہ انبیاء اکرام ان کی طرف بھیجے لیکن قوم کی حالت جو ہے وہ بگڑتی گئی اور جو ہے وہ چھے سو بارہ قبل مسیح میں جو میڈیا کے لوگ تھے اور بابل والے جو تھے وہ ان کی اوپر مسلط کر دیئے گئے آہ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نینوہ کا محاصرہ کیا ایک طویل محاصرہ کیا اور بالاخر جو ہے وہ چھے سو نو قبل مسیح میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی ان کا جو آہ جو آہ جو آخری بادشاہ تھا اشور ابالید وہ اس نے آخری دفعہ لڑنے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ بھی مارا گیا اس کی فوج بھی ماری گئی اور جو ہے وہ آہ یہ جو اشوریوں کی آہ جو حکومت تھی وہ تقریباً ٹو ہنڈڈ ڈیئرز کا اس کا وہ سپین ہے اس ٹو ہنڈڈ ڈیئرز میں جو ہے وہ آہ یا مور سمجھیں آپ تقریباً آہ آہ نوٹ ٹو ہنڈڈ بلکہ ٹری ہنڈڈ ڈیئرز کا تقریباً ان کا سپین ہے لیس دن ٹری ہنڈڈ تو اس میں جو ہے یہ بس رہے اور پھر ان کا جو ہے وہ آہ اختتام ہو گیا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے تمام رہنے والے ایمان لے آئے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ دنیا میں سارے اطاعت گزار ایمان والے متقی پرہیزگار لوگ رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ آہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا مجھے یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ فرشتے جو ہے وہ آہ ہم جانتے ہیں کہ آہ ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی پائی نہیں جاتی ان کے اندر آہ کوئی برائی نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ صرف آہ اچھی خصوصیات پائی جاتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا کہ دنیا کے تمام انسان ویسے ہی ہوں جیسے کہ فرشتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ کر بھی سکتا تھا تو پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آہ کہ جی آہ نبی اور رسول پھیجے جائیں اور وہ لوگوں کو سمجھائیں اور پھر جو ہے وہ آہ ایک کے بعد دوسرے اور پھر کتابیں نازل کی جائیں ان ساروں کی کوئی ضرورت ہی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہنا تھا اور جو ہے وہ یہ سارے معاملات نسی ہو جاتے ہیں لیکن جو ہے وہ یہ ایسے ہے نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں پہ سارے لوگ ایمان لا کے اور مسلمان ہو جائیں اور یہ دنیا جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ نظر آنے میں دنیا جنت نہیں بنسلتی دنیا جو ہے وہ دار الانتحان ہے دار الانتحان ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ آہ یہ ایسپیکٹ رکھا گیا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو اس طرح سے آشکار نہیں کیا گیا جس طرح سے روز سورج نکلتا ہے یہاں پہ جو آہ حقیقت جو ہے وہ آہ پردوں میں پوشیدہ ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کو جانچنے کے لیے انسان کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور اپنی آہ جو پرانے خیالات اور پرانے تاثبات ہیں ان کو ان سے قطع نظر ہو کر اور نئے خیالات اور آہ اور نئے نظریات کو اپنانے کی اس میں صلاحیت ہونے چاہیے اور پھر جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر چلنے کے لیے جو چلتے چلتے ہوئے جو تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی اس میں کپیسٹی بھی ہونی چاہیے تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور ان کو آہ اچھے درجات ان کے انچے درجات ہو جاتے ہیں یہ جو ہے وہ آہ آہ مقصد اللہ تعالیٰ کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو پرک چھپکتے میں مسلمان کر دیں تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں یعنی کیا آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر زبددستی کر کے ان کو جو ہے وہ آپ آہ ایمان آہ ان میں داخل کر دیں گے اچھا یہ جو ہے وہ آہ اصل میں تو یہ آہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے جو ہے وہ تسلی دینی تھی کہ آپ جتنی ایفٹ کر رہے ہیں وہ کافی ہے اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنے کفار و مشرقین اس وقت عرب کے اندر پائی جاتے ہیں وہ ان کو ساروں کو ضرور ہی آپ نے مسلمان کرنا ہے یا امومن بنانا ہے یا ایمان کے حلقے میں داخل کرنا ہے آہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور جو ہے وہ آہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دین کی تبدیق کریں اپنے عمل سے اور اپنے قول سے لوگوں کو صحیح بات بتائیں اور جو بات کہہ رہے ہیں خود بھی اس پر عمل کریں اور آہ ان کے جو کوئی سوالات ہیں ان کے کوئی آہ کوئی شکوک و شبہات ہیں تو ان کو بہترین طریقے پر حل کریں this is what is required اچھا اب یہی جو بات ہے یہ ہم مسلمانوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر یہ آہ جو ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو مجبور کر کے ایمان پہ لے آنا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذمہ داری نہیں تھی تو ہماری کیسے ہو گئی اب ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف مسلمانوں کو رہنا ہے دنیا ہے ہی ایمان والوں کے لیے اور کافروں اور مشرقوں اور دوسروں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دینا چاہیے ہے تو یہ بالکل ہی غلط قسم کی سوچ ہے یا یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کبھی کہ ہم سارے ہی لوگوں کو مومن کر لیں گے تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو رسولوں سے یہ نہیں ہو سکا یعنی رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نہیں ہو سکا کہ تمام ہی لوگ ایمان لے آتے کیونکہ وہ اس کا طریقہ کار اس کا قانون ہی اور ہے تو ہم بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکے گا کہ ساری دنیا کے لوگ ہماری وجہ سے ہماری تبدیح کی وجہ سے یا ہمارے بندوقوں کی وجہ سے یا ہمارے خوف سے یا ہماری محبت میں وہ سارے لوگ ایمان دے ہیں ایسا نہیں ہو سکے گا تو اس لیے جو ہے یہ بات کہ انسان جو ہے وہ کسی شخص کو زبردستی ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتا اور جو ہے وہ اس کی یہ ڈیوٹی بھی نہیں ہے اور کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا یہ ایک قائدہ کو لیا ہے کہ جب تک اللہ تعالی کا اذن نہ ہو کوئی شخص ایمان نہیں لاسکتا اللہ تعالی کا اذن کب ہوتا ہے یہ ہم اس سے پہلے کئی دفعہ بڑھ چکے ہیں کہ وہ شخص جو کہ خود سے ایمان لانا چاہے اور حق کے راستے پر چلنا چاہے اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے بھی راضی ہو صرف اس کو اللہ تعالی یہ اذن دیتا ہے کہ وہ ایمان پہ آ جائے باقی یہ ہے کہ جو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور مسلمان کا نام ان کا ہوتا ہے اور ان کی زندگی مسلمان قانونی طور پہ مسلمان کے طور پہ گزرتی ہے اور مرمرا جاتے ہیں لیکن ایمان دل کے اندر نہیں پہنچ پاتا ہو اور وہ ساری خرابیاں جو کہ کافروں مشرقوں اور دوسروں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ان کو ایک بڑا ایج حاصل ہوا کہ وہ پیدایشی طور پہ مسلمان گھرانے میں تھے لیکن جو ہے انہوں نے اس ایج سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور جو ہے وہ اپنی اپنے نفس کے پیچھے ہی چلتے رہے اور اپنے خیالات کی ہی پوجہ کرتے رہے یا اپنی ذات کی پوجہ کرتے رہے اور بالاخر جو ہے وہ آہ ایسی حالات میں مر گئے کہ ایمان ان کے دنوں میں داخل نہیں ہوا تھا تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک جو ہے کوئی مان نہیں لاسکتا تو اس لیے مسلمانوں نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ساری دنیا کو مسلمان کریں گے تو ان کو بیڑا رکھ دینا چاہیے اور جو ہے ایفرٹ کرنی چاہیے ہے کہ اپنی طرف سے پیغام کو صحیح طور پر پہنچا دیں اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیں اور وہ اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں رہتے اب یہاں پہ جو ہے وہ آہ گندگی سے تو یہاں پہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ گندگی سے مراد جو ہے وہ کفر کی گندگی جناہوں کی گندگی آہ گمراہی کی گندگی ہے تو گندگی ان لوگوں کی اوپر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر آپ نے ایمان پہ بھی چلنا ہے یا ایمان آہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے یہ جو ہے وہ یہ صرف سوچ کے آہ یہ سارا کا سارا دل کا سودہ ہے اور بس جو ہے وہ اچانک کچھ ہو جائے گا اور کوئی بجلی سے چمکے گی اور میں آہ مومن ہو جاؤں گا تو ایسے نہیں ہوتا اس کے لیے جو ہے وہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے عقل استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غور کرے اپنے وجود کی اوپر کائنات کی اوپر قرآن حکیم آہ وہ جو قرآن حکیم کے آیات کی اوپر اور آہ جو سارے کائنات ہیں ان کے پر غور کرے دیکھے سمجھے کہ کیا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک اللہ موجود ہے ایک تو یہ کہ اللہ موجود ہے دوسرے یہ کہ ایک اللہ موجود ہے کہ آہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے کسی کے بنائے بغیر یہ چل نہیں سکتی بن نہیں سکتی تھی اور یہ کہ کسی کے چلائے بغیر یہ چل بھی نہیں سکتی اور یہ کہ اس کو چلانے والا جو ہے وہ ایک سے زائد نہیں ہو سکتے اور یہ کہ جو کچھ قرآن حکیم میں لکھا ہے وہ حق ہے اور یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حق ہے تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے ماننا جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی جھوڑ کے آنکھیں کھولواتا ہے تو پھر ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور جو ہے وہ اگر کوئی بحث ان کے ساتھ کرے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مناظرہ کرے تو چونکہ علم نہیں ہے اقل سے کام نہیں لیا ہوا تو وہ تھوڑی دیر میں ڈھیر ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ لوگ جو کہ اقل سے کام نہیں لیتے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے پر تھوپ دیتا ہے اور اچھا اب گندگی کو چونکہ یہاں پھر میں نے جیسے کہا کہ گناہ یا معصیت یا گمراہی اس کو گندگی سے تعبیر کیا ہے تو اس کا اس کو بھی ہم غور کریں تو ہر گناہ جس کو قرآن حکیم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اس کے پر اگر کوئی انسان غور و فکر کرے گا تو اس پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے گندگی ہے اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اور جو اس کے برے نتائج ہیں وہ اس کے اوپر بالکل واضح ہو جائیں گے کوئی ایسا کوئی ایسی برائی یعنی کوئی ایسا کام جس کو قرآن اور سنت نے برا کہا ہے قرآن و حدیث میں اس کو برائی کی کٹیگری میں ڈالا گیا ہے ایسا ایکزس نہیں کرتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے اور یہ پتا نہ چلے کہ ہاں یہ واقعی برا ہے اور اس کی بھی جو ہے وہ خرابیاں ہیں اور ان کے اوپر اگر ہم نے اس کے اوپر آہ اگر عمل کیا تو جو ہے وہ ہمارا آہ انجام برائی ہوگا تو یہ کام اچھے نہیں ہے ایسا کوئی بھی جھوٹ بولنا زنا کرنا شراب پینا آہ ایون سود کھانا یا جو آہ عطل کرنا آہ یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ جن کے برے نتائج آہ جو ہے وہ بڑے عرام سے جانے جا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے غور سے دیکھو اچھا یہ ایک طرح سے دعوت ہے آہ کفار و مشرقین کے لیے کہ بھئی غور کر لو اور جو ہے وہ آہ آہ اس زمین و آسمان کی اوپر غور کرو دیکھو کہ کیا جو ہے یہ یہ نہیں بتاتے کہ سب کچھ اللہ تعالی نے آہ پیدا فرمایا ہے اچھا دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ زمین و آسمان کی اوپر غور کرو زمین و آسمان کی اوپر غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی اوپر غور کرو یہاں پر کون کس طرح سے چیزیں WORK کر رہی ہیںAH فیزیکل لاز کیا ہیں اور یہ کائنات کیسے چل رہی ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ کسوس کیسے کام کر رہا ہے بلکہ یہ کہ زمین کے اندر بھی جو زمین کیسے کام کر رہی ہے زمین میں جو موسم ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور انرجی کیسے کریئٹ ہو رہی ہے اور زمین کے اندر جو جو فیزیکل لاز ہیں وہ کیا ہیں کیسے کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے اچھا اب الحمدللہ مسلمانوں نے تو سارا کچھ ہاتھ جھاڑ دیا تو بالکل شروع کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس آیت کی اوپر اور ایسی ہی تمام آیات کی اوپر بڑا کام کیا بہت محنت سے اس آیت کو فالو کیا تھا اس کے بعد پھر مسلمانوں کا سانس کھول گیا اور اب وہ آرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسرے بنائیں گے چیزیں تو ہم استعمال کر دیا کریں گے اللہ اللہ خیصلہ تو اس کے پھر جو نتائج نکلتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے انہیں آیات اور درانے والے قطن فائدہ نہیں پہنچا سکتے یعنی ایسے لوگ جو کہ ایمان نہیں لانا چاہتے جیسے یہ کفار تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا موجزہ دکھاؤ کہ جس پہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ہمارے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے لیکن جو ہے وہ صورت آل کیا تھی کہ جو کچھ دکھایا بھی جاتا تھا قرآنی قوموں میں بھی سراؤن کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا کہ جب اس کو دکھایا گیا سری موجزات اس نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے تو جو نہیں ماننے والے ہوتے جب ان کو ایسی چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ یا تو کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے اگر جو ہے کوئی ان کو منطقی لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کر دے کرے تو وہ کہتے ہیں نی نی تم بے پر کیوں اڑا رہے ہو اگر ان کو پرانے قوموں کے جو حالات و واقعات ان سے سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ دیکھو انہوں نے بھی یہ کیا تھا تو ان کا یہ انجام ہوا تو کہتے ہیں پرانی کہانیاں ہیں تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ ناسناؤ اس لیے جو نہیں لانا چاہتے ایمان تو انہیں کوئی آیات کوئی ڈرانے والا ان کو ایمان جو ہے نا وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ لوگ اس کے سوار کس چیز کے منتظر ہیں کہ ان لوگوں کیسے برے دن دیکھے جو ان سے پہلے گزرے ہیں یعنی اب یہ لوگ کیا اس چیز کے منتظر ہیں کہ جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی اور انہوں نے جو برے دن دیکھے جن کا ذکر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اس میں بھی دو کا تو ذکر آہی گیا ہے حضرت نو علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فیرون کا تو کیا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ انجام وہی ہو جو کہ اس سے پہلے والوں کا انجام ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یعنی آہ اب اگر تم جو ہے نا وہ ایمان نہیں لانا چاہ رہے اور آہ چاہتے ہو کہ اپنے اس پر ہی چلتے رہو تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو اور برے وقت کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ انتظار کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا انتظار یہ تھا کہ دیکھیں ان کے اوپر کب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور وہ تو انتظار اے سچ تو نہیں کرتے تھے ان کو تو کوئی ان کو یقین تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا یعنی کفار کو لیکن ان کا جو لا شعور تھا ان کو بتاتا تھا کہ کوئی برا وقت آنے والا ہے جب ب انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ برا وقت آنے والا ہوتا ہے تو وہ اندر کیا ہے وہ ایک بچانی شروع ہو جاتی ہے انسان اس کو کوئی نام نہیں دے پاتا پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمان والا آنے والوں کو یعنی جب کافروں کا برا وقت آتا ہے تو پھر جو ہے وہ رسول اور ایمان والے بچ جاتے ہیں اور اگزیٹلی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بچا لیے گئے اور ان کے ساتھ جو ہوا کفار و مشرقین کے ساتھ وہ ہم پڑھ چکے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں یعنی مومنوں میں سے کچھ لوگوں کے اگر خیال میں یہ آیا ذہن میں یہ آیا کہ جب ان کیوں پر عذاب آئے گا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو جو ہے وہ یہاں ان کو تسلید دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہے کہ وہ مومنوں کو بچا لے گا اور جو ہے یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی جو ہے نا کچھ لوگ مارے جائیں اور کچھ لوگ بچ جائیں یا جو ہے وہ مومنوں کو پہلے وہاں سے نکال لیں جیسے کہ مختلف قوموں کے ساتھ جو ہے وہ ہوا اس سے پہلے یہ آیت نمبر ایک سو تین ہے جہاں تک ہم نے پڑا تو ہم یہی سے آگے سے انشاءاللہ شروع کریں موسیقی 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 موسیقی